یہ پھل سہت کیلئے بہت زیادہ فائدہ مند کیوں ہیں؟ یہ جاپان کا خوامی پھل ہے اور یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر میں سے جاپانی پھل کے نام سے زیادہ جانا جاتا ہے اور اسے جبکہ اردو میں اسے املوک بھی کہا جاتا ہے مگر یہ نام بہت کم افراد کو معلوم ہوتا ہے اور جاپانی پھل کے نام سے ہی زیادہ مشہور ہے جو سال کے آخری مہینوں میں دستیاب ہوتا ہے ویسے تو اسے انگلیش میں پریسی مون بھی کہا جاتا ہے یہ پھل پٹیشیم فاسفورس ویٹیمن سی کے حصول کا اچھا ذریعہ ہے اس کے دو اقسام ہیں ایک ایشیائی اور دوسری امریکی امریکہ میں یہ پھل کاش نہیں ہوتا بلکہ خودکار ہوتا ہے مگر جاپان میں اس کے قسم کاش ہوتی ہے جو آپ بھی بازار سے خریدتے ہیں یعنی جاپان میں اسے کہا جاتا ہے کاکی یہ پھل سہت کیلئے بہت فائدہ مند ہوتا ہے جس کے فوائد ہسپیزیل ہے غزائی اجزاء سے بھرپور اس پھل میں متعدد غزائی اجزاء اور منرلز موجود ہوتے ہیں اس کی زیادہ تر اقسامیں بیٹا کیروٹین اور پٹیشیم موجود ہوتا ہے جبکہ یہ فائبر فاسفورس کیلشی ویٹیمن سی اور ویٹیمن اے کے حصول کا اچھا ذریعہ ہے بینائی کے لیے مفید ہے جاپانی پھل میں ویٹیمن اے کی مختار کافی زیادہ ہوتی ہے اور یہ ویٹیمن آنکھوں کی صحت کے لیہم ہوتا ہے کیونکہ یہ بینائی کے افعال کی معاونت کرتا ہے ویٹیمن اے تاریخی میں دیکھنے میں بھی مدد پراہم کرتا ہے انٹی آکسیڈنز کا حصول اچھا ہوتا ہے انٹی آکسیڈنز کی مختار اس پھل میں بہت زیادہ ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ غزائی میں یہ بہترین اضافہ ثابت ہو سکتا ہے انٹی آکسیڈنز جسم میں زہریلے مواد سے پیدا ہونے والے تقصیدی تناؤں کا مقابلہ کرتے ہیں تقصیدی تناؤں متدد امراض جیسے کیانسر دل کے شریان کی امراض زیابتی سو دماغی تناؤں کا خطرہ بڑھا دیتا ہے ویسے تو جسم بھی کچھ انٹی آکسیڈنز تیار کرتا ہے مگر بیشتر کا حصول غزہ سے ہی ممکن ہوتا ہے ورمکش خصوصیات یہ پھل ورم کی روک تھام میں مددکار ثابت ہوتا ہے جوہرہ اور چوہوں پر ہونے والے ایک تحقیق میں دیاف کیا گیا ہے کہ اس پھل کی انٹی آکسیڈنز خصوصیات کے بعد جسمانی ورم میں کمی آ سکتی ہے جبکہ ٹیشیوز کی صحت بھی بہتر ہوتی ہے جوہرہ پانی پھل میں موجود ویٹیمن سی اسی حوالے سے کتر ادا کرتا ہے یہ ویٹیمن متعدد امراض جیسے امراض قلب اور زیابتی اس کے شدت کو کم کرتا ہے دل کو صحت مند بنائیں اس پھل میں موجود غزائی اجزاء سے دل کی صحت بہتر بنانے کیلئے بہترین انتخاب بناتے ہیں اس میں موجود فیلونرائز ایسیڈ انٹی آکسیڈنز سے امراض قلب سے تحفظ فراہم کرنے میں کتار ادا کرتے ہیں اس کے علاوہ بھرپور غزاؤں سے بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کی سطح کم ہوتی ہے اور یہ دونوں ہی امراض قلب کا خطرہ بڑھانے والے اناثر ہیں اسی طرح جاپانی پھل میں فائبر کی مقتار بھی کافی زیادہ ہوتی ہے جو کولیسٹرول کو کنٹرول کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے نظام حازمہ کیلئے مفید ہے جیسا اوپر بتایا گیا ہے کہ اس پھل میں فائبر کی مقتار کافی زیادہ ہوتی ہے اور یہ غزائی جزے نظام حازمہ کے بھی بہت اہم ہوتا ہے اس کے علاوہ فائبر کے استعمال سے قبض کا خطرہ کم ہوتا ہے جبکہ آنتوں کی افعال بہتر ہو جاتے ہیں جاپانی پھل کے سو گرام میں ستر کیالوریز اٹھا اشاریہ پانچ سیفر گرام کاربو ہائیڈرٹس سیفر اشاریہ پانچ سیفر گرام پروٹین سیفر اشاریہ ایک نو گرام چکنائی میکرو گرام بیٹا کیروٹین ایک سو ایک سٹھ میلی گرام پوٹیشیم سترہ میلی گرام فاس فورس آٹھ میلی گرام کیلشیم ایک میلی گرام سوڈیم اور ایک سو پچاس میکرو گرام آئیرن موجود ہوتے ہیں